دوستوں زی ٹی وی پر پرسارت کیا جا رہا شو تو اس سے حرابتہ آج درشکوں کے فیورٹ شوز میں سے ایک ہے جسے جہاں ابنیتری ریم شیخ نے اپنی خوبصورتی اور دمدار ادائیگی سے پاپلر بنایا تو وہیں ابنیتا شہبان عظیم نے بھی اپنے کردار کو پوفیٹ بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جس کے چلتے آج انہوں نے اپنے اسی شو سے اپنے کریر میں چار چاند لگا دیئے اور ٹی وی کے سب سے پسندیدہ ابنیتا بن گئے ہیں لیکن دوستوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی محنت اور قابلیت کے ساتھ اپنے کریر کو بنانے والے ابنیتا شہبان عظیم ایک ایسے ابنیتا ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے کریر کو سوارا بلکہ ٹی وی کی کئی ایسی ابنیتریان بھی ہیں جن کے کریر کو سوارنے میں اہم یوگ دان دیا تو اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں کونسی ہیں وہ ابنیتریان اور شہبان عظیم نے کیسے ان کے کریر کو بنانے میں مدد کی تو زیادہ مت سوچیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں کیونکہ آج ہم آپ کو انہی سوالوں کے جواب دینے والے ہیں تو چھلیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں کونسی ہیں وہ ابنیتریان نمبر ون چھوی پانڈے اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے ابنیتریان چھوی پانڈے کا جنہوں نے اپنے کریر کی شروعات سال دوزار بار ہمیں کی جہاں اپنے کریر میں انہوں نے کئی ٹی وی شوز کیے پر ان کا سب سے پاپلر شو رہا سال دوزار سولہ میں آیا سرسلا پیار کا جس کی کہانی اور کردار کافی لا جواب تھے پر اس کے باوجود اس شو کو ابنیتا شہبان عظیم کی پاپلارٹی کا کافی فائدہ ہوا جس کے چلتے ان کے اس شو کو دیکھنے والوں کی سنکھیا بڑھی اور اس شو کو کافی ٹی آر پی ملی اور اس طرح اسی شو سے شہبان عظیم نے چھوی پانڈے کے کریر کو بنانے میں اہم بھومکہ نبھائی نمبر دو پوروہ گوکھلے جی ہاں برتبان میں سیریل تو اس سے ہے رابطہ میں شہبان کی ساس کی بھومکہ نبھا رہی ابنیتری پوروہ گوکھلے بھی انہی ابنیتریوں میں شامل ہیں جن کے کریر کو بنانے میں شہبان کا اہم یوگدان ہے بات کریں آخر ان کے کریر کو بنانے میں کیسے شہبان نے اہم بھومکہ نبھائی تو بتا دیں یوں تو پوروہ گوکھلے نے ان سے پہلے کئی ٹی وی شوز اور فلموں میں اپنے کیا پر اس کے باوجود کچھ سمیں سے ان کا کریر زیادہ داؤن چل رہا تھا اسی کے چلتے اس سے شو کے لیے بھی پوروہ گوکھلے پہلی پسند نہیں تھی پر شہبان ہی وہ شخص تھے جنہیں شو کی کہانی پڑھ کر اس کردار کے لیے پوروہ گوکھلے کا نام یاد آیا ان کے کہنے پر انہیں اس سے شو کو کرنے کا موقع ملا بس اسی طرح ان کے کریر کو بنانے میں شہبان عظیم کی کافی اہم بھومکہ رہی پریاشندے آز ٹی وی انڈسٹری کی جانی مانی اداکارہ ہیں پر آپ کو بتا دیں سب انیتری کو اس مقام تک پہنچانے میں اب انیتہ شہبان عظیم کی بھومکہ رہی بات کریں وہ کیسے تو بتا دیں پریاشندے نے بھلے ہی اپنے کریر میں کئی ٹی وی شوز کیے ہوں پر ان کی پوپلارٹی جس سیریل سے سب سے زیادہ بڑی ہے وہ شو ہے تجھ سہرہ بتا جنس میں ان کے کردار کو بہت پسند کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں سیریل میں ان کے اس کردار کو اتنا زبردست بنانے والی اب انیتہ شہبان عظیم ہے کیونکہ کئی بار انہیں کئی سین سمجھ نہیں آتے اور اسے کرنے میں یہ نووس ہو جاتی تھی جس کے بعد شہبان عظیم ہی تھے جو ان کی مدد کے لیے سب سے پہلے آتے تھے اور اس طرح انہوں نے ان کے کردار کو پردے پر خوبصورتی سے پیش کر کے پوپلارٹی دلائی یہ نام دیکھ کر آپ کو بھی حیرانی ہوئی ہوگی پر یہ بالکل سچ ہے جنفر ونگٹ کے کریر کو بنانے میں اب انیتہ شہبان عظیم کا کافی بڑا ہاتھ رہا بات کریں اس کے پیچھے کی وجہ کی تو بتا دیں سال دوزار آٹھ میں آئے سیریل دل مل گئے میں شہبان عظیم اور جنفر ونگٹ کی دوستی ہوئی جن کی یہ دوستی آج تک قائم ہے یہی وجہ ہے کہ جب جنفر کا ڈیورس ہو گیا تو وہ پوری طرح ٹوٹ گئیں انہیں سنبھالنے والے اور ان کے کریر کو آگے بڑھانے کے لیے موٹیویٹ کرنے والے اب انیتہ ہیں شہبان عظیم جن کے موٹیویشن اور سپورٹ کی وجہ سے یہ اپنے شو میں بیس پرفارمنس دے کر آج اس مقام پر ہیں اس لسٹ میں آخری نام ہے ابنیتری ریم شیخ کا جنہوں نے یوں تو بطور شائلڈ ایکٹرس اپنے کریر کی شروعات کی پر تجھ سے حیرابطہ ان کا پہلا شو ہے جس میں یہ مکھیا بھومی کا نبھا کر گھریلو نام بن گئی ہیں جسے سپھل بنانے اس کی کہانی اور کرداروں کے ساتھ ہی ریم شیخ اور شہبان عظیم کی جوڑی کا اہم رول ہے جن کے اس جوڑی کے لوگ دیوانے ہیں ان کے جوڑی کو ہی دیکھنے کے لیے کئی لوگ اس شو کو دیکھنا پسند کرتے ہیں جس سے ریم کی لوگ پریعتا بڑھ رہی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں شہبان عظیم نے ان اپنیتروں کے کریر کو بنانے میں مدد کی ہے یا انہوں نے اپنا مقام خود حاصل کیا ہے آپ ہمیں بتائیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ساتھ ہی ٹی وی انڈسٹری سے جڑی ایسی تمام مزدار خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں